تو آج میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں دو ہزا سولہ میں آئی ایک قائم ڈراما فلم گل ان دا باکس کو جسے سٹیفن کیمپ نے ٹیریک کیا ہے اور یہ کہانی سچی گھٹنا پر آتاریت ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا آئی ایم ڈی پر اس کی ریٹنگز ہیں سکس پوائنٹ تری سٹارٹ آٹ اوف ٹین اور اس مووی میں کولین نامک بیس سار کی لڑکی کو گٹناپ کر لیا جاتا ہے اور اسے سال سال تک ایک باکس میں قید رکھتے ہیں میری پچھلی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں یہ ایک شارٹ ہورر فلم ایکسپلینیشن ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یدی آپ میری ویڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی تباہ دینا تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز کو بلکل بھی مسنا کریں تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی سٹوری کی طرف تو مووی کے شروعات میں ہم کیم اور جین نامک قبل کو دیکھتے ہیں جو کسی لڑکی کی ڈیڈ بورڈی کو دفن کرنے آئے تھے اور یہاں ہم جین کے چہرے پر کافی ڈر دیکھ پاتے ہیں پھر ارموست ایک سال بعد کہانے ایک لڑکی پر شفٹ ہوتی ہے جس کا نام کولین تھا اور وہ اپنی بیس فرینڈ کے بڑھتے کے لیے اس کے گھر جا رہی تھی تاکہ وہ اسے سرپرائز دے سکے اس لئے وہ راستے میں کیم اور جین سے لفٹ لے لیتی ہے اور کسی پیٹرو پمپ پر کولین واش روم جاتی ہے اور اسی بیچ کیم ڈکی میں سے ایک باکس باہر نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر کولین سمجھ نہیں پاتی کہ یہ وہاں کیوں ہے پھر کافی آگے آ جانے کے بعد وہ دونوں کسی سنسان جگہ اسے لے آتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہاں کچھ اچھے سائٹنگ ویوز ہیں اور تب ہی کیم کولین کی آنکھیں بند کر کے اس کا فیس اسی باکس میں بند کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ نہ سکے کہ وہ کہاں جا رہی ہے یا اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے پھر وہ کولین کو اپنے رینٹڈ ہاؤس لے آتے ہیں اور اسے کیم نکٹ کر کے اس کے ہاتھ بان کر کافی کوڑے مارتا ہے اور اسے پنیش کر کے اسی باکس میں اس کا سر ڈال کر چھوڑ دیتا ہے اور کولین ان سے بار بار پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں پھر کولین کے لئے ایک پورٹیبل ٹوالٹ لے آتا ہے اور اس کے پاس جا کر وہ اسے پانی اور کھانا دیتا ہے اور اسے اس ٹوالٹ میں پس کرنے کو کہتا ہے اور جب کولین کر رہی ہوتی ہے تو کولین اسے بری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر جین کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ اب وہ کولین کی وائک تھی اور وہ اسے پرامس کر آتی ہے کہ کولین کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوگا اور کولین کی یہ بات مان لیتا ہے اگلے دن بھی کم کولین کو ٹورچر کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ اس کی سلیو ہے اور اس کے بعد کم کولین کی آنکھوں کی پٹیا ہٹا کر اسے ایک باکس میں بند کر دیتا ہے جسے وہ ہی کھولے گا جب اسے ضرورت ہوگی اگلے دن کولین اپنے ڈیڈ کی بات کو یاد کرتی ہے کہ وہ اسے اکلا نہیں جانے دے رہے تھے لیکن کولین نے ان کی بات نہیں سنی اور اگر وہ سن لیتی تو آج اسے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا اور دوسری طرف کولین کے موم ڈیڈ کولین کی میسنگ ریپورٹ لکھا دیتے ہیں پھر آلماسٹ ایک سارا بعد کم گھرا کر کولین کو ایک فیک سلیوری کمپنی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس کمپنی میں کام کرتا ہے جہاں وہ اپنے سلیو پر نظر رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ تم یہاں ہو اس لئے وہ تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں اور وہ کہاں لے جائیں گے اور تمہارے ساتھ کیا کریں گے یہ وہ نہیں جانتا اس لئے تم یہاں کام کے سلیو بن کے رہو اور اس کی بات مانو تو کوئی کمپنی تمہیں یہاں سے نہیں لے جائے گی اس لئے کام کولین سے ایک کانٹریک پر سائن کرا لیتا ہے تاکہ کولین وہاں سے نہ بھاگے اور اس کی سلیو بن کے رہے پھر کولین کو اوپر لے جا کر کام اسے زمجاتا ہے کہ اسے ان کی بات ماننی ہوگی اور وہ کرنا ہوگا جو بھی اسے کرایا جائے گا اور اگر کولین کوئی گلتی کی کئی نام دے دیتا ہے پھر جیسے ہی کام کے کو اٹینشن ملتا ہے تو کئی ایک جگہ خڑی ہو جاتی ہے اور کام اسے ٹچ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں جین آ جاتی ہے اور کام اپنے ہاتھ ہٹا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کئی کو ٹرین کر رہا تھا پھر تھوڑا سا میں اور بیٹھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جین پرگنٹ ہے اور اسے رجھ جین کو ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے اور بیوی ہوتے ہی کام کے کا باکس کھول دیتا ہے جہاں وہ سوتی تھی اور اس بیوی کو دیکھ کر کئی کو کافی اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد کام اسے واپس باکس میں بھیج کر باہر سے سکرو کس دیتا ہے پھر آٹھ مہینے بعد کام کے کو ٹارتا ہے کیونکہ اس نے جین کے پاس ایک فوق نہیں رکھا تھا اور اس لئے کام اسے پھر سے پنش کرتا ہے اور جین گھسے میں کے کو دیکھتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جین نے فوق شپا دیا تھا اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ جین کے کو بھی نہ مطلب ستا رہی تھی اس طرح جین کیم سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوگا اگر وہ بھاگ گئی اور اس نے پولیس کو بلا دیا تو کیم اسے کوئی جواب نہیں دیتا لیکن اگلی صبح کیم کے کوئی ڈراتا ہے کہ کمپنی کا ایک سلیپ بھاگ گیا تھا تو اسے پولیس نے پکڑ لیا اور کیونکہ پولیس بھی کمپنی کے ساتھ تھی تو اسے کمپنی نے پکڑ لیا اور اس سلیپ کی جیپ کٹ دی اور اگر تم بھی ایسا کرو گی تو کمپنی تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گی یا اس سے برا اس بات سے کیا تھوڑا ڈر جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کا نہیں سوچتی پھر کیم کے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ کچھ گروسری آئٹم اٹھانے میں اس کی مدد کرے گی لیکن ایکچول میں کیم اسے اپنے کام پر لے جاتا ہے جہاں وہ پیڑ کٹتا تھا اور پیٹ کٹتے سمیں کیم کے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ کیسے مدد مانگتا ہے لیکن کے وہاں سے بھاگنے کا راستے کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ بھاگیا نہیں لیکن وہ بھاگتی نہیں کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کمپنی اسے پکڑ لے گی اور وہ بھاگنے کے بجائے کیم کی مدد کرتی ہے جسے کیم کو اس سے تھوڑی اٹیجمنٹ ہونے لگتی ہے تب ہی جن دیکھتی ہے کیک کیم کی مرم پٹی کر رہی ہے تو وہ اسے ہٹا دیتی ہے کیونکہ جن انسیکیور تھی کیک کیم کیک کو پسند نہ کرنے لگے اس رہا جن کیم کو کیسے انٹیمیٹ ہوتے پکڑ لیتی ہے اور وہ کیم پر کافی بڑکتی ہے اور جن گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے لیکن کیم جیسے تیسے جن کو روکتا ہے اور وہ کیم کو سیدھا کہتی ہے کہ وہ اسی باکس میں باپس بھیج دے پھر کچھ سمی بعد کے دیکھتی ہے کہ جنگ کی بیٹی ایمبر تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اور اسے دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پاتی کہ وہ وہاں کتنے سمی سے ہے کیونکہ کیک کی لیک ایک باکس میں گجر رہی تھی اور اتنے سمی سے اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا تو اسے سمی کا انتاظر نہیں ہو رہا تھا پھر وہ سبھی کیک کو باکس میں لوگ کر کے کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں اور اس وقت کیک کو عجیب عجی سپنے آنے لگتے ہیں جن سے ڈر کر وہ باکس کے انٹرنس پر کافی تیز لات مارتی ہے جسے وہ باکس ٹوٹ جاتا ہے اور کے باکس سے باہر نکل جاتی ہے پھر گھر آگر کیم دیکھتا ہے کہ باکس ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کے وہاں سے بھاگ گئی ہے لیکن ایسا نہیں تھا بلکہ کے واش روم میں چھپی تھی اور وہ کیم کی باتوں سے ڈر کر وہاں سے نہیں بھاگی تھی پھر کیم امبر کو کیسے ملاتا ہے کیونکہ کے کو بچے بہت پسند تھے اور یہ دیکھ کر جین کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ کیم کے کو زبردستی امبر سے ملا رہا تھا پھر پانچ سال بیچ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جین کہیں نائی شیفٹ کرنے لگی ہے اس لئے جین کی ایپسنس میں کیم اور کے انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد کے ایک کیم سے پوچھتی ہے کہ تم نے سلیف سبرانے کب شروع کیے تو کیم اسے جواب دیتا ہے کہ بچپن سے وہ یہ سب کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اسے جین ملی جیسے اس نے بیچ سلیف بنا کر رہا اور پھر اس سے شادی کر لی اور کیم کی بات سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ جین بھی ایک سمیں پہلے کی کی طرح کیم کی سلیف تھی اور اس کے بعد کیم کو جین سے اٹیچمنٹ ہوئی اور اسے شادی کر لی اور اس لئے ہی جین پورے حق سے کیم کو سلیف رکھنے سے منانے ہی کر پا رہی تھی پھر کیم سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوگا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیم اسے کہتا ہے کہ میں اسے جان سے مار دوں گا اور تب ہی کی اسے کہتی ہے کہ کبھی سوچا ہے کہ میرے ڈیٹ کو کیسا لگتا ہوگا اور یہ بات سن کر کیم کی کے پاسے ہٹ جاتا ہے اور اسے گصے میں واپس اس کے باکس میں بیج دیتا ہے پھر کچھ سمجھ بعد جین دیکھتی ہے کہ کی تھوڑی ہیلدی ہو گئی ہے جس سے وہ یہ عزیم کرتی ہے کہ کیم کی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہوگا اور جب جین کے اسے ڈیریک پوچھتی ہے تو کی اسے جواب دیتی ہے کہ ماسہ جو بولتے ہیں وہ میں کر دیتی ہوں پھر کیم کی کو اس کے گھر والوں سے ملانے کو کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کی کو ٹرس جلانا ہوگا کہ وہ اپنی فیملی کو کچھ نہیں گئی گی اور اس لئے کیم کی کو ایک گن سے شوٹ کرنے کو کہتا ہے اور اگر وہ کیم کی بات مان لیتی ہے بینہ اپنی جان کی پرواہ کر کے تو وہ اسے اس کی فیملی سے ملا لائے گا تب ہی کی گن کا ٹرگر دواتی ہے لیکن اس میں کوئی گولی نہیں ہوتی اور اس چیز سے کیم کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ کی اس کی بات ضرور مانے گی پھر اگلے دن کیم کی کو اس کی فیملی سے ملانے لے جاتا ہے اس کو بائی فرینڈ بن کر اور کی کسی کو کچھ نہیں بتاتی بس انہیں ایسا پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ کیم کے ساتھ خوش ہے لیکن کی کی سسٹر سمجھ گئی تھی کہ کیس شاید مصیبت میں ہے تھوڑا سمجھ بتانے کے بعد کولینڈ کے سسٹر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے کچھ پرولم ہے لیکن اس سے پہلے کولینڈ اسے کچھ کہتی کہ وہاں کیم اسے لے جانے آ جاتا ہے اور وہ دونوں ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ شادی کر کے وہ ان سے ضرور ملیں گے اس رجل جینڈ انہیں انٹیمیٹ ہوتے دیکھ لیتی ہے لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہتی لیکن اگلی صبح وہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ دیکھر کیم کو اچھا نہیں لگتا کیم سمجھ گیا تھا کہ جینڈ گھر چھوڑ کر کیوں گئی ہے تو وہ اپنا غصہ کے پر نکالتا ہے اور اسے پنش کرتا ہے اور اسے شیٹ کے بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے اور اپنی کار لے کر کہیں چلا جاتا ہے اسی بچ وہاں جینڈ واپس آتی ہے اور وہ کی کو بچا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے لیکن کے اس کی بات نہیں مانتی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ کیم ابھی جسٹ غصہ ہے پھر جینڈ کیم کو بس ٹینڈ چھوڑنے چلی جاتی ہے لیکن کے جانا نہیں چاہتی تھی اس لئے جینڈ اسے کیم کی سچائی بتاتی ہے کہ ساتھ سال پہلے تمہارے طرح ایک اور لڑکی کیم کے ساتھ تھی اور جب کیم اسے گھر والوں سے ملانے لے گیا تو وہ راستے میں کافی چلانے لگی اس لئے کیم نے اسے مار کر دفنا دیا اور جس لڑکی کی ٹیڈ بارڈی ہم نے ویڈیو کی شروعات میں دیکھی تھی وہ ٹیڈ بارڈی اسی لڑکی کی تھی اس لئے کے سمجھ جاتی ہے کہ اس کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور جینڈ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ جس کمپنی سے کیم نے تمہیں ڈراغر رکھا ہے وہ ایک فیک کمپنی ہے اور ایسی کوئی کمپنی یہاں نہیں ہے جو تمہیں پکڑی گی اس لئے کے بینہ گھو سوچے وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف کیم کافی روتا ہے کیونکہ اس کے پاس سے گے اور جینڈ چلے گئے تھے اور جینڈ کیم کو بلیس کے حوالے کرا دیتی ہے یہ کہانی ایک سچی کھٹنا پر آدارت ہے جس میں کولین سٹین نامک لڑکی کو کیمران اور جینی سوکر نامک کپن نے کٹنیپ کر لیا تھا اور اسے سات سال اپنا سلیب بنا کر رکھا اور اس کے ساتھ انہوں نے وہی کیا جو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا اور یہ سات سال کولین کی لائف کے کافی برے پل تھے یہ مووی ہمیں یہ بھی میسیج دیتی ہے کہ کسی سنسان راستے سے اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے کیا پتہ کون کیسا انسان تمہیں مل جائے اس لئے کسی کے ساتھ جاؤ یا خود ٹرائب کر کے جاؤ کیونکہ لائف میں کبھی بھی کیسا بھی سمیں آ سکتا ہے تو دوستو یہ تھی گرل ان دا باکس کی کہانی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا سجھاپ دیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرد دبائیں نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لئے انسٹاگرام پر مجھے فالو کریں لنک دسکرپشن میں اویلیبل ہے باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار